موسیقی السلام علیکم ناظرین پروگرام سٹیٹ افیرز کے ساتھ میں ہوں اسامہ خرشید خان ناظرین بہارت کشمیر کے اوپر پچھلے ستر سار سے ظلم کر رہا ہے اور اب بہارت نے آرٹیکل 370 اور 35A کو ریووک کر دیا ہے جس سے کشمیر کا جو سپیشل سٹیٹ ایس تھا اسے بھی ختم کر دیا گیا ہے کیا ان تمام عاملات سے خطے کے اوپر کوئی خاص فرق پڑے گا اور خطہ دوبارہ سے ڈی سٹیبلائزیشن کی طرف جائے گا اس سب پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں وہ پاکستان کے ریٹائرڈ لیفٹنٹ جنرل خالد نایم لودھی صاحب ہیں جو کے ایکس دیفنس سیکٹری بھی رہ چکے ہیں اور ابھی انٹیرم گورنمنٹ میں بھی وہ ایکس دیفنس سیکٹری تھے سر میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ بہارت نے جو اقدام کیا ہے آرٹیکل 370 کو ریوک کر کے اور 35A کو ریوک کر کے اس کے اوپر پاکستان کا جو رد عمل آئے انہوں نے وہاں سے اپنے جو جزوی طور کے اوپر ڈپلوماترک ریلیشنز ان کو بھی ختم کر دیا ہے فلائی زونز کے اوپر پا بندی لگا دی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ہم نے ان کے ساتھ جو ٹریڈ ہمارا چل رہا تھا اس کو بھی ہم نے ختم کر دیا تو کیا ان تمام معاملات کرنے سے کیا جو انڈین اکوپائیٹ کا کشمیر کا جو معاملہ ہے وہ کیا حل ہو سکتا ہے یہ تو حل ہو بھی نہیں سکتا اور مرے خیال حل کرنے کے لیے بھی یہ اقدامات نہیں ہیں یہ تو آپ جو سمجھ لیں کہ ایک قسم کے جوابی اقدامات کا شروع ہوا ہے پہلی بات تو یہ کہ یہ کوئی سرپرائز نہیں ہونا چاہیے تھا حکومت کے لیے بھی یا ہمارے لیے بھی سب کے لیے کیونکہ اپنے جتنے بھی جلسے تھے انتخابی اس میں موڈی نے کہا تھا کہ یہ ہم کرنے جائیں گے اور پھر جب اتنی مجورٹی ان کو مل گی پھر تو بالکل ہمیں یقین ہونا چاہیے تھا کہ وہ کریں گے اور پھر جب انڈکشن فورسز کی شروع ہوئی اور لوگوں کو کہا گیا کہ جی آپ یہاں سے نکل جائیں تو پھر تو بالکل ہی کلیر ہو گیا تھا تو ہمیں تو چاہیے تھا کہ اس وقت سے ہی ریاکٹ کرنا شروع کرتے پری ایمٹ کرتے لیکن میرے خیال ہم نے ریاکٹ کیا ہے اور میرے خیال ابھی تک جو ریاکشن ہے وہ ویک ریاکشن ہے یہ ساری چیزیں تو معمولی ہیں کہ آپ نے وہ واپت بلا لیا اور یہ کر لیا بہت کچھ اور کرنے کو بھی باقی ہے جس میں سے ہمارے پریمیر نے کہا کہ میں آئیم ویری مچ سرپرائز کہ یہ جو موووچ ہوئی ہے وہاں پہ اور آلڑی لائک ہم مارچ سے سن رہے تھے اور اتنے ٹھینک ٹھینک سے ہمارے پاس پاکستان کے اندر جو کشمیر پہ کام کر رہے ہیں تو سر اس کے لئے ابھی تک پراپر سٹریٹیجی کیوں نے ڈیوائز کی تھی اور اس کے لئے پراپر سٹریٹیجی کیا ہونی چاہیے تھی آج دیکھیں سٹریٹیجی ڈیوائز کی ہے یا نہیں میں تو اس کا پریوی نہیں ہو ہو سکتا ہے ڈیوائز کی ہو اور ہونی کیا چاہیے وہ تو یہ ہے کہ دیکھیں جب کوئی چیز پولیٹیکل ڈومین میں ہوتی ہے تو آپ کو پولیٹیکس میں جواب دینا ہوتا ہے جب کوئی چیز ڈپلومیٹک ڈومین میں ہوتی ہے تو آپ کو ڈپلومیسی میں جواب دینا ہوتا ہے اب یہ چیز ایک لیگل ڈومین میں ہے تو آپ کو لیگل تو آپ کو پولٹیکو ڈپلومیٹیکو لیگل سفیر میں ایک تو کام کرنا ہے دوسرا انہوں نے کچھ فیزیکل ایکشنز بھی لیے تو وہ بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اس ڈومین میں ہم کیا کریں گے تو میرے اپنے خیال میں ہم بہت ہمیں بہت سٹرانگ کچھ لیگل ایکشنز ہم کر رہے ہیں ڈپلومیسی میں کافی کوشش کر رہے ہیں اس کا اثرات آپ کو نظر بھی آ رہے ہیں کہ کئی ملکوں نے جو ہے نا ہمارے اس کی موقف کی حمایت کی بہت کئی انہوں نے نہیں بھی کی جہاں آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے اور آپ جانتے ہیں جن کا اشارہ ہے میرا جو اشارہ ہے لیکن فور ڈامپل اگر آپ یہ کہیں کہ ابھی چونکہ انہوں نے ایک illegitimate قدم اٹھایا ہے لہٰذا ایک ایسی حکومت جس کو آپ کیا کہتے ہیں جو باہر حکومت بنائی جاتی ہے اور مقبوضہ کشمیر کی حکومت ابھی ہمیں اضاد کشمیر میں بنانی چاہیے گورنمنٹ ان اگزائیل یہ میں کہہ رہا ہوں کہ لیگل اس کا جواب ہے کہ چونکہ ابھی ان کو اپنے جو ان کا حق بنتا تھا وہ نہیں مل رہا لیگل حق تو لہذا جب تک تو وہ لرائی ہو رہی ہے ان کی سپریم کورٹ میں وہ الگ چیز ہے تو آئی تینک اسٹیبلشنگ گورنمنٹ ان اگزائیل آف دی ہول جمہو این اراد کشمیر اس کی آپ جمہو این کشمیر کہہ دیں آپ تو اس کی شاید اس پر سوچ بچار کرنی چاہیے اور ہمیں جو ڈپلومیٹک منور ہے اس کو اور اپگریڈ کرنا چاہیے اور میرے خیال وی ار گوئنگ ٹو یو این سیکیورٹی کانسل ابھی آپ کو پتہ ہے وزیری خارجہ چینہ سے بھی ہو کر آئے ہیں تو ان کو بھی اتراز ہے چینہ کو بھی تو میرے خیال یہ دونوں ٹیبل کریں اور صاف ذہر ہے کہ ویٹو ہو جائے گی ریشیا نہیں کرے گا تو امریکہ کر دے گا امریکہ نہیں کرے گا تو ریشیا کر دے گا بٹ وہ تو ہونا ہے وہ الگ بات ہے لیکن ایک قرارداد کا ریزولوشن کا ٹیبل ہو جانا ان سیکیورٹی کانسل یونائیٹ نیشن میں یہ بدا تے خود دیکھ اور پھر یہ کہ جو ابھی جو مین مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم پوری دنیا کو سینسٹائز کریں کہ دے مست گیٹ انٹو آئی اوکی انڈین اوکوپائیڈ کشمیر اور آپ کے پاس اگر ایکسیس نہیں بھی ہے جو کہ نہیں ہے اور وہاں پر آپ کو بتا ہے تمام انہوں نے ذرائع بلاک بند کر دی ہیں ایک ایک امیجنری سٹوری بنا کر کہ دس از وات مست بی ہیپننگ یہ اور وہ حقیقت کے قریب ہی ہوگی صاحب ذہر ہے تو وہ ہمیں فورس کرنا چاہیے یا ریکویسٹ کرنا چاہیے یا اسرٹ کرنا چاہیے کہ جو بینل اقوامی تنظیمیں ہیں ہیومن رائٹس کی اور دوسری اور وہ ہندوستان کا کہیں کہ ہمیں ایکسیس دی جائے تاکہ ہم دیکھیں کہ آپ وہاں پر کیا کریں ٹھیک ہے صرف انہوں نے جس طرح سے بھی لاداک کو ایک الیک سے یونین ٹیورٹری بنا دی اور جمہو کشمیر کو ایک الیک سے یونین ٹیورٹری بنا دی لیکن لو سی کے قریب قریب کے نقصانات تو ابھی کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چونکہ فارمولہ اسرائیلی فارمولہ ہے تو لہذا سیٹلمنٹس کا فارمولہ ہے تو وہ پش کریں گے ایک تو مسلمانوں کو کہ وہ نکلیں وہاں سے جگہ خالی کریں اور اس کو فل کرنے کی کوشش کریں گے ہندوز کے ساتھ یہ پاسیبل جمہو میں تو ہے میرا خیال ہے کہ لاداک میں بھی اس لئے نہیں کہ لاداک کے لوگ چاہے وہ ہندو ہوں یا مسلمانوں وہ بیرونی لوگوں کا وہاں سیٹلمنٹ وہ قبول نہیں کرتے اور کل بھی اگر آپ نے دیکھا ہو تو لاداک میں کیونکہ وہاں پر ذرا کلیم ڈاؤن نہیں تھا اتنا تو وہاں پر مظاہرے بھی ہوئے اور جو مین ویلی ہے اس میں میرے خیال یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ وہاں پر اتنی عبادی ہے مسلمانوں کی اور وہاں پر ایک لہر ہے آزادی کی جس نے زور پکڑا ہوا ہے تو وہاں پر کوئی مائیکہ لال جا کے رہ نہیں سکے گا اور یہ بھی مجھے یقین ہے کہ وہ ان لوگوں کو پش کر کے پاکستان کی طرف نہیں بھیج سکیں گے کچھ لوگ شاید بچے فیملیز کچھ آئے ہیں لیکن وہ جیسے پہلے بھی ہوتا رہا ہے وہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہوگی کوئی بہت انمیس موومنٹ جو ہے اس کا امکان میرے خیال میں نہیں یعنی کہ انڈیا کا سٹیوٹیجک کلچر بلکل ڈیفرنٹ ہے اسرائیل کے سٹیوٹیجک کلچر سے لیکن بٹ سٹیل اگر اس کے اوپر وہ چلے تو وہ یہ کرنے کی کوشش شاید کوشش کریں گے ٹھیک ہے سر آپ نے بات کی جمہو کشمیر کے اولاد آکی ابھی جس وقت جو یعنی کہ ہمارا پاکستان کا ایک بڑا مہمورالی بھی ان کو سپورٹ کرتے ہیں کشمیریوں کو اور ہم سیاسی طور کے اوپر بھی سپورٹ کرتے ہیں ان کو اور لیکن ہم شروع سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں فورٹی ایٹ کے بعد سے ہم ستر سال ہوگے اس کو سپورٹ کرتے ہوئے تو کشمیر کے اوپر ہمیشہ سے بھارت کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان ہمیشہ انٹروین کرتا ہے کشمیر کے اندر بٹ آفٹر جب انہوں نے جو سپیشل سٹیٹس اس کو ختم کر لیا اور انڈین اوکوپائٹ کشمیر کو انہوں نے مکمل طور پر اوکوپائٹ کر لیا ہے تو اب اگر بھارت نے یہ کہا کہ پاکستان ڈیریکٹلی بھارت کے اندر انٹروین کر رہا ہے تو اس کے اوپر ہمیں کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا جواب ہوگا سازرہ تو کہیں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کشمیریوں کو سپورٹ نہیں کر رہے ہم اپنے آپ کو سپورٹ کر رہے کیونکہ یہ ایک فیصلہ تھا انفینش ایجنڈا تھا پارٹیشن کا تو یہ ایک میوچول سپورٹ ہے کشمیری ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں ہم کشمیریوں کو سپورٹ کر رہے ہیں دونوں مل کر ایک ایسے ایجنڈے کو سپورٹ کر رہے ہیں تو کشمیری ہماری جنگ لڑ رہے ہیں ہم کشمیریوں کی جنگ لڑ رہے ہیں یہ کوئی الگ الگ دو جنگیں نہیں ہیں جہاں تک یہ ہے کہ آپ یہ کہیں گے تو کہتے رہیں بات یہ ہے کہ آپ لیگل انسٹرومنٹس کے ذریعے زمین کی تو شاید اس کی جو کاغذوں میں پوزیشن ہے وہ چینج کر سکتے ہیں لیکن جو لوگوں کے ذہنوں میں ہے وہ یہ کہیں گے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ انٹریفیر کر رہے ہیں اور جبکہ پاکستان نے عرصہ درات سے انٹریفیرز بند کی ہوئی ہے بلکہ انٹریفیرز کرنے کے کیپیبل جو لوگ سے سارے جیلوں میں ہیں ان کا سارا ڈسمنٹل کر دیا ہے اس کے باوجود اگر وہ شور مچائیں گے تو پھر دیکھتے ہیں پھر آگے کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے ابھی جو کل ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے جو پریس پریفنگ دی گئی ہے مورگن آٹرائگر جو سپوکس پرسن ہے افغانستان امریکہ کی انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ہمارے پرائم نیسٹر عمران خان صاحب ہیں وہ انکریڈیبلی کروشل فرد افغانستان پیس پروسس اور جو پرسو رات کو دوہا میں جو مذاکرات ہوئے ہیں اور اس کے بعد جو ایک ممورنڈم ان کا ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ کشمیر کو کوریلیٹ مت کریں افغانستان سے نہ تو کشمیر کی صورتحال کا افیکٹ پڑے گا افغانستان کے پیس پروسس کے اوپر تو کیا پاکستان یہاں سے کچھ لیوریج لے سکتا ہے یونائیٹ سٹیٹس آف امریکہ سے کشمیر اور افغانستان کے میٹر کے اندر دو باتیں کرنا چوں گا لیوریج کی بات بات میں کرتے ہیں پہلے تو یہ ہے کہ امریکہ کا یہ نارمل طریقہ ہے کہ وہ پاکستان کے سلسلے میں اور ملکوں میں بھی ٹرائی کرتا رہتا ہے لیکن ہر جگہ کامیاب نہیں ہوتا کہ وہ تین طریقے سے پاکستان کو زیر کرنے کی کوشش کرتا ہے دراتا ہے کہ آپ کو ہم پتھر کے زمانے میں لے جائیں گے پیسے دیتا ہے ڈالر سنگھاتا ہے اور پیار کرتا ہے جیسے ہی ہے کہ عمران خانت کروشل اور جیسے ان کی پیری رائیز تو میرا خیال ہے کہ ہماری لیڈرشپ کو یہ سمجھنا چاہئے کہ یہ تین بار جو کرتا ہے وہ ہمیشہ ٹیمپریری ہوتے ہیں وہ ٹیمپریری ایفیکٹس کے لیے ہوتے ہیں اپنا کام نکالنے کے لیے ہوتے ہیں اس بات کو تو ہو الگ چھوڑ دیں لیڈرش کی جہاں تک بات ہے وہ ایسے ہے کہ جتنی جلدی یہ افغانستان میں امن ہو اتنا ہمارے فائدے میں ہے تو یہ آپ یوں سمجھیں کہ اس کو ایدھے لیور استعمال کرنا فارزمپل اگر کوئی یہ کہے کہ اس کو ہم ڈیلے کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں جی ہم آپ کی مدد نہیں کرتے آپ یہ خود کر لیں تو ایکچلی آپ اپنے آپ کو ہام کر رہے ہوں گے کیونکہ جتنی جلدی افغان مسئلہ حل ہوتا ہے اتنے ہمارا ایک سائٹ سے تسلی ہمیں ہو جاتی ہے اور وہ جو ٹو فرنٹ سینیریو بنا ہوا ہے اس سے ہم نکل سکتے ہیں اور یہ اصل میں یہ جو ٹائمنگ چنہ ہے ہندوستان نے یہ کام کرنے کے لیے اس میں یہ بات بھی شامل ہے اور میں سارے فیکٹرز آپ کو بتا دیتا ہوں انہوں نے دیکھ لیا کہ ہمارے ایکنومک حالت بہت خراب ہے ہندوستان نے دیکھ لیا کہ ہم اندر سے بہت بٹے ہوئے ہیں انہوں نے دیکھ لیا کہ ابھی تک ہم ٹیررزم کے ساتھ نبر دزمہ ہیں انہوں نے دیکھ لیا کہ افغانستان کا مسئلہ حل ہونے کے قریب ہیں انہوں نے دیکھ لیا کہ امریکہ ابھی بھی ان کے ساتھ کھڑا ہے لیکن وہ اس کے تیور ذرا تبدیل ہو رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ ایک تھریشورڈ وہ ادھر سے ادھر ہو جائے تو یہ چھے فیکٹر جو میں نے بتائے ہیں یہ بالکل ان کو ٹائمنگ کے لحاظ سے ان کے لیے مناسب تھا کہ اب یہ کام کرتے ہیں انہوں نے اس لیے کیا ہے اگر یہ ذرا دیر ہو جاتی کہ ہمارے ساتھ کا مسئلہ حال ہو جاتا ہمارے امریکہ کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہو جاتے ہم ادھر سے نکل آتے تو وہ پھر دیر ہو جاتی تو وہ انہوں نے میرا خیال ہے بہت ساری ٹائم ان کے سٹرٹیجسٹ کو دعا دینی پڑے گی سار آرٹیکل 370 اور 335A جو انہوں نے ریووک کر دیا اس کے بعد سار جو ہمارے پاس جو AJK ہے اور جو ہمارے پاس جی بھی ہے سار آپ کا نہیں خیال کہ ہمیں اس کو اور سیمنٹڈ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے یہ فیڈرلزم کے اندر جی دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ چونکہ لیگل میٹر ہے تھوڑا سا تو مجھے کوئی ہنچ جو میرے ذہن میں آتا ہے وہ ایک بات کا تو میں نے ذکر کر دیا کہ آپ ان اگزائل گورنمنٹ جو انہا بنائیں ایسی دور جو میرے ذہن میں آتی ہے کہ آپ پارشل پلیبیسائٹ انڈر یو این جو انہا وہ کروا لیں آپ کہیں جی کہ اس حصے میں ہم پلیبیسائٹ بعد میں کروا لیں گے اس کے نمبرز ہم فکس کر لیتے ہیں یہ عبادی ہے آپ ان سے پوچھنے آپ آئیں یو این کی ٹیم آئے اور اپنے ہی ریزولوشن کے مطابق وہاں پر وہ کر لیں پلیبیسائٹ اور وہ ایک ریکارڈ پر آ جائے کہ یہاں پر کتنے پرشنٹ لوگ ہیں جو پاکستان سے ملنا چاہتے ہیں یا انڈیا سے ملنا چاہتے ہیں اور باقی پھر ہوتا رہے گا تو یہ مرلہ بھی یہ کہ نوٹ ڈوئنگ اینیتنگ is not an option کہ انہوں نے ایک بڑا موو کیا ہے آپ کا کاؤنٹر موو یہ جہاز باندھ کر دینا اور یہ واپس بلانا اس کے وزن کی چیزیں نہیں ہیں آپ کو اس کی وزن کی کوئی چیز کرنی چاہیے اور میرا نہیں خیال کہ ہم ذنی طور پر اتنے بیرن ہیں یا سہرا ہے ہمارے ذنوں میں کہ ہم پتہ نہیں ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے ہم کیا کریں تو ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے پہلی بات تو یہ کہ سٹیک ہولڈرز کو ساتھ بٹھانا بہت ضروری ہے کشمیریوں کے بغیر ہمیں کسی کی سالسی منظور نہیں کرنی چاہیے اگر کوئی کہے نا کہ ہندوستان اور پاکستان میں ہم سالسی کراتے ہیں آپ کے نہیں ہندوستان پاکستان کشمیری اور وہ مین سٹیک ہولڈرز ہیں آپ تینوں کو بٹھائیں اور سالسی کریں اور دوسری یہ کہ امریکہ کا چونکہ مین سٹیڈیجک پارٹنر ہندوستان ہے تو امریکہ اکیلے کی سالسی ہمیں منظور کبھی نہیں کرنی چاہیے بہت خطرناک ہوگی ٹھیک ہے ٹھیک ہے کچھ ہسٹوریکل فیکٹس میں بیان کروں گا جو ابھی 2015 میں ایک بک لکھی تھی ایک آرٹیکل آیا تھا اکی ورما کا جو کہ را کے چیف تھے 1988 میں وہ لکھتے ہیں جنرل حمید گل ساپ کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے وہ پہلی ایفرٹ تھی جنرل زیاہ کے دور کے اندر جب حمید گل نے اور میری ملاقات ان کے ساتھ اردن کے اندر ہوتے اور سکھوں کے کچھ معاملات انہوں نے وہاں پر کیے تھے تو کہ کشمیر کا مسئلہ حل کیا جائے لیکن دیو ٹو دی ڈیتھ آف جنرل زیاہ وہ وہاں پر ہالٹ ہو گیا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ واجپائی اور نواز شریف نے جب ایل او سی کو سوفٹ کرنے کی کوشش کی لاہور ڈیکراریشن ہوئی وہ اس کے بعد دوبارہ اس کا کو ہو گیا مشیرف کہہ رہا کہ اندر جب وہ دوبارہ فورپورٹ ایجنڈا ہوا اور جو ان کی کتاب خرشید محمود کسوری کے نورا ڈاو اور نورا ہاک اس کے اوپر بھی وہ یہ نہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیپ سٹیٹس ور کوائٹ کلوز ٹو سوف دا میٹر آف کشمیر بٹ ہم نے دیکھا کہ ان تینوں معاملات کے اندر تھرڈ پارٹی میڈییشن نہیں تھی تو کیا تھرڈ پارٹی میڈییشن کے علاوہ کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا دیکھیں یہ تو نہیں میں کہتا کہ حل نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ دو تین جو آپ نے ایونٹس بتائیں اس میں حل ہونے کی بلکل قریب تھا بہت قریب تھے اور ویڈاوڈ تھرڈ پارٹی انٹرونکشن تھا لیکن اگر آپ ہسٹری کو دیکھیں تو جتنے ہمارے مسئلے آئے تک حل ہوئے ہیں ملہب ایک تو باتچیت تو میشہ ہو سکتا ہوتی جب محول بن جاتا ہے چاہے جنگ میں ہار جیت کے بعد یا کسی نے کسی مسئلے پر تو بیسن ٹریٹی ورلڈ بینک کے بغیر نہیں ہوا اس کے رن آف کچ اس میں بھی یوکے بغیرہ انوالڈ تھے سکٹی فائی وار رشیہ انوالڈ تھا سیمٹی ون میں تو پوری دنیا ہی وہ تو خیر ایک ہار تھی تو اس میں کوئی تھا نہیں کارگل میں امریکہ انوالڈ تھا تو ایوری ٹائم اور ابھی لاسٹ وار میں بھی بڑی پاورز انوالڈ ہوئی تھی تو یہ جو فروری والا واقع ہے پلواما کے بعد تو ہم انفورچنیٹلی کبھی اپنے مسائل خود حل کر پائے نہیں ہیں اور اب اس میں اسی موقع کا فائدہ اٹھا کہ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جو سملہ موئیدہ ہے وہ خود ہندوستان نے ایبروگیٹ کر دی دو اس کے بڑے کلیر ایک تو ہے کہ ایک دوسرے کی سوورنیٹی کا احترام کریں گے تو فروری میں انہوں نے سوورنیٹی ماری توڑی تو خود انہوں نے توڑ دیا اس کے بعد یہ کہ سٹیٹس چینی نہیں ہوگا یونیٹرلی ایکشن نہیں لے سکتے تو وہ ہو گیا تو اس کا ملوہ سملہ موئیدہ تو ابھی ڈسٹ بن میں گیا تو ابھی اگر یہ کوئی راٹر لگایا کہ ہم صرف دو طرفہ بات چیتا ہے تو وہ تو ابھی کسی اور وجہ سے کہہ سکتے ہیں سملہ موئیدہ کی وجہ سے نہیں کہہ سکتے ہیں and it will not work it will not work ٹھیک ہے سر point taken سر کہا یہ جاتا ہے کہ war is inevitable اس وقت جو حالات کشمیر کے اندر چل رہے ہیں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ہم کسی وار کی طرف جا رہے ہیں یا ہم لو انٹینسٹی کی کنفلکٹ کی طرف جا رہے ہیں لیمٹیڈ اٹیک ہوگا یا کیا ہوگا اور اگر ہوگا تو پاکستان کے پاس کون سے آپشنز ہیں جو کہ بسکلی پاکستان ان کو لے کے چل سکتے ہیں کنونشنل مینز سے بھی اور انکنونشنل مینز سے بھی ٹھیک ہے اس میں صاحب درہ میں اپنا جو انیلیسز ہے اس کو بیس کروں گا اپنی جو میرا تجربہ ہے ایکسپیرٹی سے بالکل سر بالکل پہلی بات تو یہ کہ ایک چیزی یاد رکھیں ایک بڑے کسی کی سینگ ہے you may not be interested in war but war may be interested in you مطلب یہ کہ یہ جو ہم ہمارے بہت سارے بہن بھائی کہتے ہیں کسی صورت میں جنگ نہیں لڑنی چاہیے تو کسی صورت کا کیا مطلب ہے یاد جب آپ پر حملہ ہو جائے گا تو جنگ کیوں نہیں لڑیں گے اور دوسری بات آپ نے یہ بھی دیکھنی ہے کہ آپ کتنا خون بہنیں دیں گے کشمیریوں کا اور جنگ نہیں کریں گے وہ مردی آپ کی اچھا جو ان کا پلان ہے میرے دین میں اس کے مطابق ہم اس چیز کا جواب دے سکتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں ان کا پلان یہ ہے کہ انہوں نے بے شمار فوج اندر انڈرکٹ کر لی ہے اور یہ فوج بہت زیادہ ہے حریت پسندوں کے مقابلے میں تو وہ ان کو اوورویلم کر لیں گے فرسٹ فیز میں اس کے بعد وہ اپنی توجہ ہماری طرف ایل او سی کی طرف لائیں گے یہ اس کو بہت گرم کریں گے اور بڑے بڑے حملے کر کے ہو سکتا ہے کچھ چھوٹی کافی ساری جگہوں پر کبضہ بھی کر لیں ہم بھی کریں گے وہ بھی کریں گے لیکن اللہ بہتر جانتا ہے چونکہ ان کی فوج بہت زیادہ ہے تو ہو سکتا ہے ٹیمپریریلی وہ کچھ چھوٹی چھوٹی جگہوں پر کیونکہ زیادہ بڑا تو پھر وہ تھریش ہولڈ کا مسئلہ آجاتا ہے تو ایسے علاقے کہ جو تھریش ہولڈ کے قریب آپ کو لے کر جائیں آپ لڑیں اس کے بعد وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ابھی ہم اس شرط پہ پیچھے جائیں گے کہ آپ اس کو پرمنٹ بورڈر مان لیں تو یہ ان کا سیکنڈ فیز ہو سکتا ہے میں ان کی پلاننگ کی بات کر رہا ہوں اس کو اپ سیٹ تو صاف در ہے کہ ہم انشاءاللہ کریں گے جیسے بھی اب ہمارا میں ملٹری پوائنٹ بھی اسے بات کر رہا ہوں ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ان کا پلان چلنے نے کہ پہلے ان کو کرنے نے جو وہ کشمیریوں کے ساتھ کر رہے ہیں پھر وہاں سے ان کو نکلنے نے پھر وہ جو کچھ ہمارے ساتھ کرنا چاہتے ہیں ان کو کر رہے ہیں پھر ہم جواب دیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم ان کا یہ ٹائم فریم اپ سیٹ کریں جب ان کا یہ خیال ہے کہ جب تک ہم ان کے ساتھ کر رہے ہیں ساتھ آٹھ ہفتے تک یہ آرام سے بیٹھے رہیں گے کچھ نہیں کریں گے کیونکہ ابھی ہم کول ڈاؤن رکھیں گے اور اس کے بعد تو اگر ابھی یہ ہم کیسے کریں گے اس پر وہ موڈیلٹی الگ ہے لیکن میرا اپنا یہ خیال یہ ہے کہ ان کو امن اور چین کے ساتھ وہ کام نہیں کرنے دینا چاہیے جو کہ وہ فرس فیز میں کرنا چاہتے ہیں جب آپ کو پکا پتا ہے کہ فرس فیز کے بعد سیکنڈ فیز آپ کے لیے آنا ہے اور یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ کشمیری اور ہم ایک ہی ہیں اگر وہ کشمیریوں پر حملہ آور ہیں تو ہمارے اوپر حملہ آور ہیں اگر کشمیریوں کا خون بہ رہا ہے تو ہمارا خون بہ رہا ہے اگر آپ یہ سوچیں کہ وہ کوئی اور ہیں ان کا خون بہنے دیں پھر آپ یقین رکھیں کہ آپ کا خون بھی بہے گا ٹھیک ہے سر سر میرا لاسٹ کوششن ہے آپ سے اور وہ تھوڑا سا انکنونشنل میر کی طرف اگر پاکستان جاتا ہے تو اس وقت جو پاکستان کے حالات چل رہے ہیں اور جو فی ٹی ایف کی تلوار ہمارے سر کے اوپر ویسی لٹک رہی ہے تو پاکستان کے اوپر دو الگیشنز ہیں فی ٹی ایف کی طرف سے ایک کے وہ منی لانڈرنگ کے اندر انوالو ہے اور ایک کے وہ ٹی رسٹ فانینسنگ کر رہا ہے ایف ایف ایم ناٹ رانگ تو سر اس وقت جو ہماری حکومت کر رہی ہے نیپ کر رہی ہے اور جو حکومتی اور جو ہمارے ادارے کر رہے ہیں وہ تو تقریباً جتنی بھی اس وقت وہاں پہ جو کرپشن کے خلاف کیسز ہیں منی لانڈرنگ ہے وہ تو خود بخود اٹھا کے یہ ساری جویسڈکشن جتنی بھی آ رہی ہیں تو کل کل آگے تو انٹرنیشنل آرینہ اٹھا کے ان جویسڈکشن کو کوٹ کرے گا کہ ایف 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 کے اندر کہ آپ ان سب منی لانڈرنگ کے اندر انوالو تھے تو اس کے اوپر آپ کیا کمنٹ کریں گے ایف 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 بسیکلی منی لانڈرنگ جنرلی میں کے مقابلے میں جو ٹیررزم کے لیے منی لانڈرنگ ہوتا اور یہ منی لانڈرنگ آج نہیں ہو رہی یہ پچھلے چالیس سال سے ہو رہی ہے تو یہ ایک انسٹرومنٹ ہے جو وہ یوز کر رہے ہیں اور اس کا ابھی ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیا کریں تو ہم ویک ہو جائیں گے اور ہم کیا کریں کہ ہم سروائیو ہی نہیں کر پائیں گے تو میرا اپنا نظریہ آخری جملہ یہ ہے کہ اگر 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 اپن کشمیر جیسے کہ جنرل نعیم خالد لوجی صاحب نے فرمایا کہ اگر ہم اس کے خلاف جاتے ہیں تو شاید ہم سروائیو کر جائیں لیکن کشمیر کے خلاف چلے گے تو وہ ہی بات ہے کہ ہماری جوگلر وین ہے اور اگر وہ کٹ گئی تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا پشلے ستر سال سے کشمیری بھائی اور بہنیں جتنے بھی وہاں پہ لوگ ہیں وہ قربانیاں دے رہے ہیں اور اگر یہ وقت ہے کہ اگر اس کے اوپر پاکستان کی لیڈرشپ پیچھے ہٹ گئی ہے انہوں نے کچھ اب بھی پری ایمٹیو میجرز نہ لیے تو شاید ہم کشمیر کھو دیں لیکن کشمیر کو کھونا پاکستان کے لیے بہت بڑا نقصان ہوگا اور یہ خطے کو بھی ڈیسٹریبلائز کرے گا انہیں الفاظ کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت فی امان اللہ مجھے دیجئے دیجئے کھو مجھے دیجئے لیے اللہ نqualسنہ مجھے دیجئے دیجئے